بیرنگ ڈرامے کا آنے والا اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر دردانہ اب اینی کے ساتھ ایک بہت ہی گٹیا چال چلنے والی ہے کیونکہ دردانہ یہ بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہے کی کس طرح سے افان اینی کی بات بات پر سائیڈ لیتا ہے تب ہی وہ سوچتی ہے کہ اگر افان نے اینی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تو مجھے اشکین ہے کہ باجی اس بات سے انکار نہیں کریں گی اور میری ایمل ایسے ہی کہہ رہے گی میں ایمل کو اس گھر سے کہیں اور نہیں جانے دے سکتی میں ایمل کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تب ہی وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اینی کو تو اس گھر سے نکالنا ہی ہوگا تب ہی وہ کہتی ہے کہ اینی تو ایک صورت ہی اس گھر سے نکل سکتی ہے اور باجی خود دکے دے کر ایمن اینی کو نکالے گی بات انکہ ایمن کہتے ہیں کہ آخر وہ کیسے خود دکے دے کر اس گھر سے نکال سکتی ہیں آخر وہ ان کو وارث دینے جارہی ہے تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گی آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے خالا جان اپنی چھوٹی بہو کا خیال رکھتی ہے ان کے خانے سے لے کر ان کے پہننے اورنے تک اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ دکے دے کر اس کو یہاں سے نکالیں گی دانہ کہتی کہ میرے پاس ایسا پلان ہے کہ اینی کو باجی خود ہی دکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گی کیونکہ میں بڑھتے ہوئے قدم دیکھ رہی ہوں افان کے اینی کی طرف اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا اور باجی باجی کو تو آج کل کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ بات سن کر تبھی ایمن کہتی ہے کہ ہاں ماما یہ سب کچھ تو میں بھی نوٹ کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات اینی کے خلاف کر دے تو سب سے زیادہ برا صرف افان کو ہی لگتا ہے آپ اس کا مطلب سمجھتی ہیں کہ اس کو بری تکلیف ہوتی ہے اینی کے کسی بات سے تبھی دردانہ اب ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکی ہے صرف اس لیے کہ وہ اینی کے بچے کو مار سکے تبھی وہ ڈاکٹر سے جا کر میڈیسن جب بات کرتی ہے تبھی ڈاکٹر کہتے کہ یہ ہماری بہت زیادہ انسلٹنگ بات ہے کہ ہم کسی کے بچے کو مارنے کے لیے کسی کو میڈیسن دے دیں ہم ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وقت ہے آپ یہاں سے چلی جائے ورنہ میں آپ پر کیس کر دوں گی تبھی دردانہ کہتی ہے کہ آخر یہ ڈاکٹر کیسی ہے تبھی اسے پیسوں کا لالش دے کر دردانہ کسی نہ کسی طرح سے میڈیسن تو لے ہی لیتی ہے تبھی جا کر وہ کہتی ہے کہ آپ اینی کی اس گرسے میں بہت ہی جلد چھٹی کروا دوں گی تبھی وہ اینی کی میڈیسن کے ساتھ اس میڈیسن کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے اینی بھی اتنا گ کسی طور نہیں کرتی اور وہ میڈیسن کھا لیتی ہے جس کی وجہ سے اینی کی طبیعت اب بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب بھی ایمل آتی ہے اینی کے روم میں تو دیکھتی ہے کہ اینی تو بہوش پری ہوئی ہے یہ دیکھ کر اب ایمل چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے تبھی جیسے ہی اس کی آواز اب فاخرہ کی کانوں میں جاتی ہے تو فاخرہ تبھی اینی کے روم میں آ جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اینی کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے جلدی سے اسے ہسپٹل لے کر چلی جاتی ہے لیکن جیسے اس بات کو پتا افان کو چلتا ہے کہ افان کو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے تبھی افان کہتا ہے کہ آخر کیسے بابی کی طبیعت اچانک سے اتنی خراب ہو سکتی ہے نجانے افان کو کیوں بلا وجہ ہی دردانہ پر شک ہوتا ہے تبھی وہ کہتا ہے کہ ضرور دردانہ نہیں کچھ کیا ہوگا ان کو تو پہلے ہی اینی بابی اس گھر میں پسند نہیں تھی ان کی نظر میں کھٹکتی تھی یہ بات سننے کے بعد تبھی شہریار کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم پاگل ہو گئے ہو آپ اس کا الزام بھی کیا تم خالہ پر لگاؤ گے یہ بات سن کر تبھی افان کہتا ہے کہ بھائی آپ ماننے چاہے نہ مانے اس میں سارا قصور ہی خالہ کا ہے اگر خالہ نے اس میں کچھ بھی کیا ہوا تو اس کی دفعہ میں خالہ کو اب گر میں برداشت نہیں کروں گا میں خالہ کو گر سے باہر نکال دوں گا یہ بات سن کر تبھی شہر یار کہتا ہے کہ یار اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو کیا ہو گیا ہے تمہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یہ بات سن کر تبھی افان کہتا ہے کہ بھائی کیون بھی پسند نہیں تمہیں دیکھا نہیں کہ کس طرح انہوں نے دکے دے کر بابی کو باہر نکال دیا تھا اور اب وہ کیسے اس گھر میں بابی کو برداشت کر سکتی تھی شہر یار کہتا ہے کہ ابھی تم کوئی بھی بات مت کرو ہسپٹل میں ہو یہاں پر لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں لیکن فان سے تو بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تبھی وہ گھر چلا جاتا ہے گھر جا کر کہتا ہے کہ خالہ آخر آپ مجھے سچ سچ بتائیں گی کہ آپ نے بابی کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بات سن کر تبھی فاخرہ کہتی ہے کہ کیا ہو گ ہے تمہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہوگے جو اس طرح سے الزام لگا رہے ہو تبھی فان کہتا ہے کہ اگر خالہ آپ کا اس میں ذرا سا بھی ہاتھ ہوا تو یقین رکھیں آپ کے ساتھ بہت ہی بڑا ہوگا میں خود ہاتھ پکر کر اب آپ کو اس گھر سے باہر نکالوں گا یہ بات سن کر تبھی دردانہ کہتی ہے جاؤ یہاں سے مجھے تو لگتا ہے تم پاگل واگل ہو چکے ہو تبھی ایمن کہتی ہے کہ ماما اگر اس بات کے بارے میں فان کو کچھ بھی پتا چل گیا تو وہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے تبھی اب جیسے ہی اینی کا آپریٹ وہ کرتے ہیں تبھی اب کہتی ہے فاخرہ کے آخر کیا ہوا تھا تبھی ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم نہیں بچا سکے لیکن آپ کی بہو کی طبیعت بھی کافی زیادہ کریٹیکل ہے یہ سن کر فاخرہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی تبھی وہ کہتی ہے کہ آج مجھے اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے جتنا کہ مجھے محروض کے جانے پر ہوا تھا میں تو بہت خوش تھی کہ میں روز کی نشانی کوئی نہ کوئی مرپاس رہ جائے گی لیکن یہ سب کچھ کیا ہوا اینی نے کیا اپنے آپ کو حفاظت نہیں کیا تبھی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آخر ان کو کونسی ایسی میڈیسن دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا بچہ ہی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ ان کو میڈیسن کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا ہے یہ بات سن کر فاخرہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے تبیہ فان کہتا ہے کہ روکیہ ڈاکٹر میں اپنے گھر سے بابی کی ساری میڈیسن لے کر آیا ہوں وہ گاری میں پری ہوئی ہے تو میڈیسن میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تبیہ دوسری طرف دردانہ اب جاتی ہے روم میں وہی میڈیسن کو چینج کرنے کے لیے تبیہ دیکھتی ہے کہ نہ جانے اینی نے میڈیسن اب کہاں پر رکھ دی ہے کیونکہ اب اسے کوئی بھی میڈیسن وہاں پر نظر نہیں آ رہی وہ اب جگہ جگہ دیکھ رہی ہے تبیہ ایمل اب روم میں آ جات تبیہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اینی کے روم میں تبیہ وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تو ویسے ہی اینی کے روم میں آئی تھی محروز کی تصویروں کو دیکھنے کے لیے مجھے محروز کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی کہ آج اس کی بیوی اور بچہ کس حال میں ہیں تبیہ ایمل کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ کوئی نہ کوئی مقصد سے اینی کے روم میں آئی ہے اتنی اتنی محبت رہ گئی کہیں محروز سے محروز جب زندہ تھا تب تو انہ انہوں نے اپنی محبت کبھی جتائی نہیں تھی اور اب ان کو محبت یاد آ رہی ہے تبیہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے چک کر دیا ہے تو پھر باہر چلے جاتے ہیں یہ بات سن کر تبیہ لردانہ کہتی ہے کہ یہ چلاک نومری نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑتی ہے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں یہاں پر آئی ہوں تبیہ وہ کہتی ہے کہ ہاں چلو چلتے ہیں تبیہ اب افان جیسے ہی میڈیسن وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں تبیہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کو میڈیسن یہ کس نے دی جو میں نے آپ کو رسکرپشن لے کر دی تھی اس میں تو یہ میڈیسن بلکل بھی انوال نہیں تھی لیکن یہ میڈیسن آپ نے خود سے کیا اس کو دی ہے یہ بات سن کر تبیہ فاخرہ کہتی ہے کہ نہیں میڈیسن تمہیں خود اینے کی لے کر گئی تھی لیکن میڈیسن وہی تھی جو آپ نے بتایا تھا یہ بات سن کر تبیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں سے کسی نے یہ چلاکی خیدی ہو اور آپ کی بہو کے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہو اس لئے انہوں نے یہ میڈیسن دی ہے یہ بات سن کر اب دردانہ بہت ہی پریشان ہے کہ آخر کون ایسا کر سکتا ہے تب ہی وہ سمجھ لیتی ہے کہ ضرور یہ سب کچھ دردانہ نہیں کیا ہوگا تب ہی وہ کہتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ میڈیسن جو میں نے دی ہو وہ بدل گئی ہو تب ہی اب ڈاکٹر کہتی ہے کہ ایک میڈیسن چینج کر کے ان کو یہ میڈیسن دی گئی ہے اور یہ میڈیسن کہاں سے لی گئی ہے آپ کو کیا اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے اتنی آسانی سے یہ میڈیسن نہیں ملتی ضرور کسی کو آپ نے خرید کر یہ میڈیسن دی ہے یہ بات سن کر تب ہی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ پر پولیس کیس بنتا ہے یہ بات سن کر تب ہی افان کسی نہ کسی مسئلے کو اب سارٹ اٹھ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈاکٹر ہے کہ وہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں ہے تب ہی اب افان کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم ایسا کیوں چاہیں گے ہمارے اس بائی مرہوم بائی کا وجہ تھا تو ہم کیوں اس بچے کو مارنا چاہیں گے یہ بات سن کر تب ہی ڈاکٹر کہتی ہے اس طرح کے تو بہت زیادہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے مرہوم بائی کے بچے کو اس لیے مار دیا گیا ہو تاکہ ان کی جائدات میں کوئی بھی آپ کے بائی کے حصہ نہ رہے باقی یہ بات سن کر تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں اب افان کو سمجھ جا جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے دردانہ نے ہی کیا ہے اور دردانہ نے ہی ضرور میڈیسن چینج کی ہوگی آپ دردانہ کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر میڈیسن گئی کہاں میڈیسن کا اگر کسی کو بھی پتا چل گیا تو میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا دردانہ بہت ہی پریشان گھر میں گوم پھیر رہی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ایمل نوٹ بھی کر رہی ہوتی ہے ایمل کہتی ہے کہ خالا جا آخر کیا ہوا جو آپ اتنی پریشان ہیں آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے دردانہ کہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے میں اینی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں نجانے اینی کے ساتھ کیا ہو گیا جو اینی کی طبیعت اتنی اجانک سے خراب ہو گئی تمہیں کچھ اس بارے میں پتا ہے یہ بات سن کر تب ہی ایمل کہتی ہے کہ اگر پتا ہوتا تو ضرور آپ کو بتا دیتی لیکن سچ کیا ہے بہت ہی جلد سامنے بھی آ جائے گا یہ بات سن کر تب ہی اب دردانہ بہت ہی زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر اس بارے میں کچھ بھی پتا چل گیا تو نجانے کیا ہو جائے گا اس گھر میں میرا رہنا محال ہو جائے گا تب ہی افعان اب کہتا ہے اپنی ممی سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میڈیسن کس نے اینی بابی کو دی ہے لیکن یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں یہ بات سن کر تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ کون دے سکتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ آپ خود ذرا سوچئے کہ کون ہو سکتا ہے اینی بابی کا دشمن اینی بابی تو خود اس بچے کی وجہ سے بہت خوش تھی کہ ان کے پاس میں روز بائی کی نشانی کوئی آ جائیں گی اور ایمل بابی تو اپنی بہن سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہیں وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی پیچھے آپ رہ گئی اور آپ کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ فکر تھی اور آپ کو اپنے وارث کی بھی بہت زیادہ فکر تھی تو پھر آپ تو ایسا کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور پیچھے ہماری فیملی میں فریہ رہ گئی فریہ زبان کی بہت تیز ہے لیکن وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی اتنی حمد ہو سکتی ہے تو آپ خود پھر سوچیں کہ ہمارے گھر میں تیسرا شخص کون ہے جو اس طرح کر سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد فاخرہ کہتی ہے کہ تمہارا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ دردانہ نے کیا ہے تب ہی افان کہتا ہے کہ ہاں ممی دردانہ کے علاوہ یہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں مطلب صاف ہے کہ یہ دردانہ خالہ نہیں کیا ہے یہ بات سن کر فاخرہ کہتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ دردانہ نے کیا ہوا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا یہ بات سر کر افان کہتا ہے کہ میں اس عورت کو اپنے گھر میں اب ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ ہماری زندگیوں میں زہر گول رہی ہے آدھی سے زیادہ پریشانیت تو صرف دردانہ خالہ کی وجہ سے اگر آپ کو اپنی بہن کو سہارا دینے کا اتنا ہی شوک ہے ان کو کوئی فلیٹ کرائی پر لے دے اور ان کو اس گھر میں رکھ دے میں اس عورت کو اب اس گھر میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا اور بہتر یہ ہے کہ آپ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اپنی بہن کو اس گھر میں رکھنا ہے یا پھر اپنے بچوں کو جب تک وہ عورت اس گھر میں رہے گی تو آپ کے بچے خوشیوں سے محروم رہیں گے یہ بات سن کر طبی فاخرہ اب بہت زیادہ پریشان ہے وہ سوچتی ہے کہ شاید افان ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ دردانہ کی زبان تو ویسے بھی بہت لمبی ہو چکی ہے